محمد علی صاحب کے بعد احمد علوی صاحب جو میری فہریس کی اگلوتی مزائیہ شاعر ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وائے اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں جنابِ محمد جنابِ احمد علوی صاحب ذرا استقبال کریں دوستو آپ نے تمام شاعروں کے دامن میں دعاوں کے پھول ڈالیں جناب علوی صاحب کو میں مل جائیں کوئی فارمالیٹی نہیں صرف فتیخ اندر صاحب کا بہت شکریہ جن کی وجہ سے میں آپ کے روبر ہوں دیکھیں کہ بدن پہ سوٹ اردو کا گلے میں ٹائی اردو کی بدن پہ سوٹ اردو کا گلے میں ٹائی اردو کی انہیں معلوم ہیں گہرائی اور گیرائی اردو کی بجاتے ہیں ہر ایک محفل میں یہ شہنائی اردو کی کہ ساری عمر کھائی ہے فکت بالائی اردو کی پرو فیسر یہ اردو کے جو اردو سے کماتے ہیں اسی پیسے سے بچوں کو یہ انگریزی پڑھاتے ہیں بہت اچھے میں ٹائی اردو کی انہیں معلوم ہیں گہرائی اور گیرائی اردو کی بجاتے ہیں ہر ایک محفل میں یہ شینائی اردو کی کہ ساری عمر کھائی ہے فقط بالائی اردو کی پرو فیسر یہ اردو کے جو اردو سے کماتے ہیں اسی فیسے سے بچوں کو یہ انگریزی پڑھاتے ہیں ہمارے مشاہروں میں اور آئی ہے پچھلی دنوں سے کہ غزل ہندی میں لکھ کے لاتے ہیں اور مشاہرے سے بوٹی بوٹی پیمنٹ لے کے چلے جاتا ہے اور یہ کام چالیس چالیس سان سے کر رہے ہیں جبکہ چار مہینے میں اردو آ جاتی ہے کیا کہنے بابا 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 تو میں نے ایک شاعر سے کہا بھئی یہ کیا معاملہ ہے تم نے چالیس سان سے اردو ہی نہیں سیکھی تو کہنے جو میری مجبوری ہے چار مہینے سن لے کہ شوگر کے آرزے میں ہوں مدد سے مبتلا شوگر کے آرزے میں ہوں مدد سے مبتلا ہر طرح کی مٹھائی سے خطرے میں جانے ہیں ہندی میں لکھ کے لاتا ہوں میں اس لیے غزل رسگلے سے بھی میٹھی ہے اردو زبان ہے ہائے ہائے بابا 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 کیا بات شوگر کے آرزے میں ہوں مدد سے مبتلا ہر طرح کی مٹھائی سے خطرے میں جانے ہیں ہندی میں لکھ کے لاتا ہوں میں اس لیے غزل رسگلے سے بھی میٹھی ہے اردو زبان ہے دیکھیں کہ ابھی بڑے بڑے تانے وانے لگ رہی تھی تو ذرا ان کا بھی حال بتا دوں آپ کو کہ اتنا عاجز آ چکے ہیں بے سوری آواز سے اتنا عاجز آ چکے ہیں بے سوری آواز سے عید جیسا چشن ہوگا تیرے مر جانے کے بعد صرف دو ہی وقت سوتے ہیں پڑوسی چین سے ایک تیرے گانے سے پہلے ایک تیرے گانے کے بعد اور دیکھیں کہ شرفو لعیق لڈن شوکین جا رہے ہیں شرفو لعیق لڈن شوکین جا رہے ہیں پڑ پڑ کے خود پہ سوری آسین جا رہے ہیں بہروں میں کہنے والے پہنچے تک بے بہریں کہنے والے بہرین جا رہے ہیں بہت اچھے بہا 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 بہ بہت شکریہ بہت شکریہ رہا ہے یہ بے بہر اور بہنی والا پڑھ دیجئے لوگ سننا چاہتے ہیں یہ صد کہ ہم سب کا مشتری درد ہے مشاہرے کا ہے کیا بہت ہے بہا بہا شرفو لئیک لٹن شوکین جا رہے ہیں پڑھ پڑھ کے خود پہ سورے یاسین جا رہے ہیں بہروں میں کہنے والے پہنچے نو اکلا تک بے بہر کہنے والے بہرین جا رہے ہیں بے بہر کہنے والے بہرین جا رہے ہیں دیکھیں کہ ایک سیاسی قطعہ ہے سمجھ جائیں گے کہاں سے کہاں بات ہے ہمارے ہندوستان کی بات ہے لیکن قطر میں بتا رہا ہوں کہ ڈروں کے پیٹ سے مادہ نکال لیتے ہیں ڈروں کے پیٹ سے مادہ نکال لیتے ہیں مرے ہوئوں کو بھی زندہ نکال لیتے ہیں ہمارے ملک میں ہے ایک کٹھلی سائب یہ اُبلے انڈے سے چونزا نکال لیتے ہیں دیکھیں کہ یہاں جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں بیویاں ہیں بیٹیاں ہیں میں یہاں کی بات نہیں کر رہا دیکھو میں ڈلی سے آیا ہوں تو میں ڈلی والیوں کو جانتا ہوں کہ کہاں شوہر ہوا پیدا کہاں بیوی ہوئی نازل کہاں بیوی ہوئی نازل مخالف مخالف سنف کا ملنا رضائے آسمانی ہے مخالف سنف کا ملنا رضائے آسمانی ہے سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر تو یہ سمجھے کہ ہر بیوی بلائے آسمانی ہے واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کہاں شوہر ہوا پیدا کہاں بیوی ہوئی نازل مخالف سنف کا ملنا رضائے آسمانی ہے سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر تو یہ سمجھے کہ ہر بیوی بلائے آسمانی ہے واہ 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 اور ایک اور یہ ہے یہ بھی دلی والیوں پر یہ لکھا ہے میں نے کسی پر نہیں لکھا کہ موٹی ہو کے پتلی ہو ہلکی ہو کے بھاری ہو موٹی ہو کے پتلی ہو ہلکی ہو کے بھاری ہو بیوی وہ ہماری ہے بیوی وہ تمہاری ہو ہر عمر کے شوہر کا الوی ہے یہی کہنا بیوی وہ ہی پیاری جو اللہ کو پیاری ہو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے نہیں یہاں میرے مقیم پیارے اور ماسوم بھائیوں آپ زیادہ اچھل اچھل کر داد دینے ہوں ہم تو چل جائیں گے آپ کو گھر جانا ہے بیویوں کے معاملے میں ذرا احتیاط ہی بڑھتے ہیں یہ بہت خوش ہو رہے ہیں میں ان کی بھی بتا دوں کیا ہے بہت خوش ہو بجا خدا سے شکایت یہ بیویوں کی ہے بجا خدا سے شکایت یہ بیویوں کی ہے کبھی ضعیف نہ ہو وہ جوان نہیں ملتا دیکھو کیسی خاموشی ہوگئی بجا خدا سے شکایت یہ بیویوں کی ہے کبھی ضعیف نہ ہو وہ جوہاں نہیں ملتا کسی کے آنٹ نہیں ہے کسی کے دانٹ نہیں یہاں کسی کو مکمل بھی آنے ہی بہت اچھے الوی ساتھ کیا کہنا ہے بجا خدا سے شکایت یہ بیویوں کی ہے بجا خدا سے شکایت یہ بیویوں کی ہے کبھی ضعیف نہ ہو وہ جوہاں نہیں ملتا کسی کے آنٹ نہیں ہے کسی کے دانٹ نہیں یہاں کسی کو مکمل میاں نہیں ملتا دیکھئے مزہ کیسے پیدا ہوتا ہے بہت سنجیدہ مصرہ اٹھایا جاتا ہے مزہ پیدا کیا جاتا ہے دیکھئے صرف استعمال کرنے کی بات ہے بہت مشہور شعریں آپ نے سنو گا اور اداد بھی دی ہوگی کہ اٹھائے ایٹ اور پتھر میری تلاش میں ہے اٹھائے ایٹ اور پتھر میری تلاش میں ہے کہیں بھی جاؤں برابر میری تلاش میں ہے میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا اسی حسین کا شوہر میری تلاش میں ہے بہت اچھے بابا بہت اچھے بابا دیکھیں کہ ستر برس میں سوجیے شادی کی آپ کو ستر برس میں سوچیے شادی کی آپ کو اس عمر میں یہ پھول کھلائے تو کیا کیا دو خوپڑی بے بال ہیں دو موں میں دانت ہیں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا سب کچھ لٹا کے آیا تھا